موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین اما بعد فوض باللہ من الشیطان العجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی غزائف چینل دی جانب سے تمام عزیز ناظرین کو السلام علیکم آج روحانی غزائف چینل آپ کے لئے ایک ایسا عمل آیا ہے اگر آپ کے دل میں ہزاروں حاجتیں بھی ہوں گی اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو قبول فرمالے گا ہر مراد پوری ہوگی ہر مشکل حل ہو جائے گی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں جو بھی خواہش ہے اللہ پاک اسے پورا کر دے آپ کے دل میں لاکھوں کروڑوں حاجتیں ہیں اور آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ جو بھی حاجت مانگیں جو بھی خواہش آپ کے دل میں ہو وہ مکمل ہو جائے پوری ہو جائے آپ کو سب کچھ حاصل ہو جائے تو آج ایک چھوٹا سا عمل روحانی غزائف چینل آپ کے لئے لائے ہے اگر آپ اس کو کر لیں گے تو پھر آپ خود دیکھیں گے آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا آپ کو خود پر یقین نہیں آئے گا اپنے کیے ہوئے وظیفے پر یقین نہیں آئے گا کہ کیسے فوراں سے میرا وظیفہ ابھی ادھر مکمل ہوا ادھر میری حاجتیں پوری ہونا شروع ہو گئے چاہے کاروبار ہے چاہے اولاد کے لئے پریشان ہیں بڑی سے بڑی مشکل کا حل چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کے لئے رزق کی بھرمار کر دے دولت کی بارش کر دے آپ اپنے مال کے لئے پریشان ہیں آپ گھریلو جھگڑوں کے لئے کی وجہ سے پریشان ہیں آپ اتنی جگہ سے ادھار مان چکے ہیں اب کرزہ ہے کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو ان سب کا حل صرف اور صرف آج کے اس وظیفے میں ہے تو آج کا یہ وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس سے پہلے میں اپنے تمام انہیں آنے والے بھی ورسے گزارش کرتی ہوں جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ دیئے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بہ آسانی پہنچ سکے روحانی وظائف کے معزز ناظرین بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہم وظائف بھی کریں دعائیں بھی مانگیں کوشش بھی کریں لیکن اس کا حل نظر نہیں آتا تو اللہ کی ذات پر یقین اکھا کریں ہو سکتا ہے وہ چیز آپ کے لئے بہتر ہی نہ ہو تو جب ہم ایک چیز کو بہت زیادہ مانگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز ہمیں پھر بھی حاصل نہیں ہوتی ہزاروں جدو جہد ہزاروں کوششوں کے باوجود وہ چیز ہمیں مل نہیں پاتی ہے تو اس میں اللہ پاک کی خاص مسئلحت ہوتی ہے کیونکہ ہم تو نہیں جانتے یہ تو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ وہ چیز ہمیں نہیں ملی ہے تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے کون سی وجہات کی بنا پر ہمیں وہ چیز نہیں دی جا رہی ہے تو یہ وقت آنے پر ہمیں بھی معلوم ہو جاتا ہے جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ہمیں اگر فوراں وہ چیز حاصل نہیں ہوتی ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں اور بہت ہی برے الفاظ ادا کرتے ہیں کہ میرے مولا تو نے ہمیں وہ چیز کیوں نہ آتا کی ہمیں بھی وہ چیز آتا کر دے تو ایسے میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ چیز تو ہمارے لیے بنی ہی نہیں تھی وہ چیز تو ہمارے لیے تھی نہیں جس کی وجہ سے ہم نے اتنا واویلا کیا اتنا شور مچایا اس قدر مانگا دہانسہ روحانی وظائف کے پیارے ناظرین بے بہاد دولت چاہتے ہیں بے اولادی ختم کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی آپ دعا مانگتے ہیں وہ کوئی نہیں ہوتی ہے تو اس کے لیے سبر کیجئے ہو سکتا ہے اللہ پاک نے اس سے زیادہ بہترین آپ کو ادا کرنا ہو آپ ایک جگہ سے رزق کی تلاش کر رہے ہیں وہاں سے آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا آپ کا بہت سا پیسہ ڈوب چکا ہے تو بس سبر کیجئے سبر کا دامن ہرگز نہ چھوڑیے ہو سکتا ہے اللہ پاک نے اس سے زیادہ آپ کو ادا کرنا ہو اور کسی اور جگہ سے اس سے بھی بہترین اور آسان کر کے ادا کرنا ہو لہذا مشکلوں کے حل کے لیے اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اپنی قسمت کو جگمگانے کے لیے اللہ کی ذات پر بھروسہ ضرور رکھیں اور وہ بھی ایسا بھروسہ جو آنکھیں بند کر کے کیا جاتا ہے لہذا آج ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ روحانی قصائق چینل ایک ایسا انوکھا عمل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے ادھر عمل کریں گے انشاء اللہ پاک آپ کو کروڑوں کا مالک بنا دے گا آپ کی ہر حاجت کو بورا فرما دے گا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا آپ کا جو شریک حیات ہے وہ بھی موم ہو جائے جھگڑالو میاں بیوی ہیں وہ بھی آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اس عمل کو کیجئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ صرف اور صرف 300 روپے کی 300 روپیز کی ٹافیز لے لینی ہے کم مز کم آپ کے پاس 20 سے 30 ٹافیاں ہونی چاہیے تو اگر زیادہ ہو جائیں یہ میں نے کم مز کم کہا ہے زیادہ سے زیادہ کی کوئی مقدار نہیں ہے تو کم مز کم دو یا تین سو کی آپ لوگ ٹافی خرید لیں اور اس کے علاوہ اگر کسی اور ملک سے تعلق رکھتے ہیں تو کم مز کم سو دانے ٹافیوں کے آپ لوگ خرید لیں تو آپ کے پاس ٹافیز ہوں گی جس طرح کی مرضی لے لیں بچے پسند کرتے ہوں بچے آج جیسے ٹافیاں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو یہ عمل بھی اسی طرح کا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ٹافیز کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے اور آپ نے ایک تصویح ان اللہ علیہ کلی شیع قدیر ان اللہ علیہ کلی شیع قدیر یہ آپ نے ایک تصویح یعنی سو دانے اس پر پڑھ لینے ہیں پھر آپ نے دو تصویحات سورہ اخلاص یعنی اللہ احد اس کی آپ نے پڑھ لینی ہے دو تصویحات سورہ اخلاص کی پڑھنی ہے اور ایک بار سورہ یعنی شریف پڑھ لینی ہے پھر سے سننیں ایک تصویح ان اللہ علیہ کلی شیع قدیر دو تصویحات سورہ اخلاص اور ایک مرتبہ سورہ یعنی شریف پڑھ کر ان ٹافیوں پر دم کرنے بھونک مالنے اور احسال سواب آپ نے تمام بزرگانِ بین جتنے اولیاءِ کرام اصحابے کحف اور جتنے بھی وفات پائے ہیں سب کی روح پر انور کو پیش کر کے آپ نے تمام بزرگانِ دین کے وسیلے سے مانگنا ہے تمام صحابہِ کرام کے وسیلے سے مانگنا ہے اور دعا مانگنی ہے اللہ پاک اس دعا کو فوراں قبول کرے گا وہ ٹافیاں آپ نے جتنے بھی چھوٹے نابالک بچے ہیں ان کو آپ نے دینی ہے پیلیں تو پھر آپ بالے بچوں کو دے سکتے ہیں اب آپ نے ان سب ٹافیوں کو ایک ہی دن میں تقسیم کر دینا ہے اگلے دن کے لئے نہیں رکھنا ایک ہی بار عمل کرنے سے اللہ پاک آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے گا یہ تھا ہمارا آج کا عمل ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو